ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آپ کا پلانٹ اور سیڈ گارڈنگ چینل میں سواگت کرتی ہوں یہ گلداؤدی کا فول ہے آج میں اسی کے پودھے کے بارے میں اس کے پروپوگیشن ان کیئر کے بارے میں بات کروں گی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ گلداؤدی کو جاڑے ہی ونٹر کی کوین کہا جاتا ہے ونٹر کوین ہے یہ لیکن ہم سب میں سے بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسرائیل سرکار نے گلداؤدی کے فول کو نریندر موڈی جی ہمارے پرائیمنیسٹر کے سممان میں موڈی فول کا نام دیا ہے یہ ہمارے لئے بڑا ہی خوشی ہرسین سممان کا کارن ہے گلداؤدی کے فول جیسے میں دکھا پا رہی ہوں کہ انیکوں رنگ کے بہت ہی منموحک ہوتے ہیں ہاتھ لگائیے تک دم سوفٹ مل مل سے ہو رہے ہیں بہت ہی سندر ہیں اور ان کو گملوں اور بگیچوں میں لگائے جاتا ہے گملوں کے لئے اس کے لئے بارہ انچ کا گملہ سوفیشنٹ رہتا ہے یہ ہمارے گھر کی آنگن کی شعبہ تو بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں میڈیشنل ویلیوز بھی ہوتی ہیں اور اس کی جو ہے بھارت میں بیوسائی کھیتی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چین میں اور بھارت کی کچھ حصوں میں اگایا گیا تھا اس کے بعد یہ یہاں سے ہوتا ہوا انگلینڈ جاپان امریکہ اور انہے بھاگوں میں پہنچائے وشو کی جاپان میں اس کو راستری پشپ کا درجہ حاصل ہے تو اس طرح سے یہ بہت تیجی سے وشو بھر میں پسند کیا جاتا ہے فیلا ہے اس کی کھیتی بہت ہی سہج ہے بہت ہی ایزی اور لو منٹیننس پلانٹ ہے یہ اس کو اچھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے سردیوں کی میٹھی دھوپ اس کو پسند ہے تیز آندھی گرمی بہت تیز دھوپ اور اس کو سنو فال برف واری سے اس کو بچانا چاہیے اور اس کی میں گڑوں کی بات کروں تو اگر ہمیں جیسے آنکھوں میں جلن ہے سر میں درد ہے تو اس کی پتیوں کو آنکھوں کے چاروں طرف یا سر میں لیپ کرنے سے مائگرین اور آنکھوں میں جلن ٹھیک ہوتی ہے اس کے فول جو ہوتے ہیں دیسی فول چھوٹے چھوٹے جو یہ والی گلداؤ دی ہے چھوٹی والی اس کے پتوں کی اس کے فولوں کا کارھا پی جئے تو پتری میں اور آرام کرتا ہے اس کی میٹھی کی بات کریں تو اس کو سنڈی سوائل پسند ہوتی ہے ویلڈن اور بہت زیادہ خاد چاہیے اور سوائل جو ہے اس کی مویسٹ رہنی چاہیے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بھاگ اگر ہم مٹی ملاتے ہیں تو ایک بھاگ سینڈ ملائیے ایک بھاگ پتوں کی خاد ایک بھاگ گوبر کی خاد اور راکھ لکڑی کی راکھ ملا دیجئے اور پتیوں کی جو ہے نیم کے پتی پتیوں کی خاد جس سے کہ اس میں فنگس اٹیک بھی نہ ہو اور اس کو خاد بھی مل جائے ایسے اسے خوب خاد دیں گے تو بہت اچھے سے فلارنگ کرے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور پروپوگیشن کی میں بات کروں تو اس کی بیجوں سے اور جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آرہ ہیں فول پودھے تو چھوٹے چھوٹے پودھے نیچے سے نکال کے آپ شفٹ کر دیجئے تو یہ بھی لگ جاتے ہیں گروہ ہو جاتے ہیں بہت سارے دیکھ رہے ہیں تو اور اس کی سٹیم آپ کٹ دیجئے جون کے مہنے میں تو جون لاسٹ میں تو یہ سٹیم سے بھی گروہ ہو جاتا ہے بیج سے گروہ ہو جاتا ہے اور جیسے جولائی میڈ میں اس کی تھوڑے سا کٹنگ کر دیجئے اگر یہ گروہ ہو جاتا ہے تو اس کی کٹنگ کرتے رہی ہے تو بہت زیادہ گھنا ہو جائے گا جتنی زیادہ برانچیں جائیں گے اتنی زیادہ اس میں فلارنگ ہوگی تو اس طرح یہ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے اور اس کی ستمبر کے مہنے میں اس کی پنچنگ اوپر سے کر دیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ اگر بہت زیادہ کلیاں آپ دیکھ رہے ہیں ستمبر اکٹوبر کلیاں آ جاتی ہیں تو آپ تھوڑی کچھ کلیوں کو ہٹا سکتے ہیں جس سے کہ اس میں بہت زیادہ اوور لوڈیڈ نہ ہو اور اسی کوالیٹی فلار کی خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں ایک ہی پودے میں کتنے سارے فول لگے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سٹیمز ہیں وہ لے نہیں پاتی ہیں اس کا بہار اس کی برانچج تو اس میں ہم لوگ ڈنڈیاں لگاتے ہیں ڈنڈیوں کو چاروں اوٹ سے لگا کے دھاگے سے یہ رسی سے باندھ دیتے ہیں جس سے کیا اس اچھے سے سٹینڈ کر جاتا ہے اور اس کی اس بیج بیج میں اس میں اگر فنگل اٹیک ہو اور ایفیڈز کا اٹیک ہو تو اس میں ایک چمچ نیم آئل لے کے آدھا چمچ سوپ اور ایک لیٹر پانی میں اس میں چھلکاو کر دیجئے ہفتے میں دو بار اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے کوئی بھی انٹی فنگل بیوستین کوئی بھی ساک جو ہے ایک چمچ لے کے ایک لیٹر پانی میں چھلکاو کر دیجئے اور آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کیمیکل آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیرن تھون دوا آتی ہے تین ایمل ایک لیٹر پانی میں گھول کر چھلک دیجئے ملز جو ہوتے ہیں اور بہت ساری اکٹا نام کے بیماریاں ہوتی ہیں تو اس میں سے دور ہو جائیں گی تو فرمز کیسا لگا میرا ویڈیو بتائیے گا اچھا لگا لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب جرور کیجئے تینک یو سو مچ فر واشنگ